سلام علیکم اچھا بھی آج کا ٹاپک ہے فلپ کرنا گرائب کرنا فیڈنگ کو ٹوڈ کے اندر ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو فروگ اور ٹوڈ ہے یہ اپنے اندر کیسے لے کے جاتے ہیں پریے کو کیا فینومینہ کیا پروسس ہے جیسے کہ کوئی بھی ٹوڈ یا فروگ کو دیکھا جائے اس کی جو زبان ہے وہ اندر کی طرف انٹرنل مارجن یا مارجن کی طرف کنارے کی طرف جو کہ جبڑے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یہ وہی زبان کو فلپ کرتا بائی کی طرف نکالتے ہیں اور کیپ کر لیتا ہے پریے کو پکڑ لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سٹیکی سکریشن کرتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے شکار جونس ہے اس لیے وہ وہاں سے سٹیکی سکریشن بھی خارج کرتا ہے یہ جو سارا پروسس ہے باہر نکالنا زبان کو کیپچر کرنا اور سٹیکی سکریشن کا خارج کرنا یہ ٹوٹل جو ڈریشن لگتی ہے اس پورے پروسس کے اندر یہ 0.05 سے لے کر 0.15 سیکنڈ جونس سے اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ جو سکریشن جونس ہی ہے یہ جتنے بھی اس کے ز گلینڈ سے ہوتی ہے اور ایک بکل گلینڈ سے ہوتی ہے تو بکل گلینڈ اور مکس گلینڈ سے ساری سکریشن پرویڈیوز ہو رہی ہوتی ہے کیپچر کیسے کرتا ہے جیسے میں نے فورا بتایا کہ امفیبین جتنے بھی ہے امفیبین میں جو میمبرز آتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا ٹوڈ آتا ہے فروگ آتا ہے سیسیلین آتا ہے سلامینڈر آتا ہے تو میں بات کر رہا ہوں امفیبین کے اندر دو میمبرز کی ایک ٹوڈ اور ایک فروگ کے بارے میں جو امفیبین یہ ہے یہ کیا کرتا ہے اپنے سب سے پہلے کیپچر کرنے کے بعد جو کہ پری کو کیپچر کیا یہ اپنے تیت کو پریس کر لے گا وہ پریس اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ جو پری ہے ماؤت سے باہر نکل نہ سکے پھر وہ ایسو فیگس میں اس کو دھکیل لے گا اور دھکیل لیں گے اس کو سویلو کر جائے گا اور لے کے چلا جائے گا ڈیجیسری سسٹم کے اندر جیسے وہ ایسو فیگس کے اندر دھکیل رہا ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے اور ز دور لگا رہا ہے تاکہ وہ جو فوڈ ہے وہ فورس کر کے موو کر کے جا سکے کہاں بھی بیٹا ایسو فیگس کے اندر تو یہ تھا اس کا میتھر فلپ اور گریب کنا فیڈنگ کو جو کہ ٹوڈ اور فروک کے اندر آپ کو نظر آتا ہے امفیبن کے سارے کے سارے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں برڈز کے بھی ہیں میمالز کے بھی ہیں ایون کے ایور رپٹائلز کے بھی ہیں بی ایسی کے سارے کے سارے پلیلیس سے بنی ہیں جا کے دیکھے گا ایک ایک کر کے لیکچر آپ کو سارے کے س موسیقی